اسلام علیکم کردار کے حوالے سے آج ہم پڑھیں گے آپ سب بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں پاکستان میں معاشرتی نظم و ضبط کے حوالے سے پولس جو ہے اس کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں فرائض آئید کیے گئے ہیں پولس کی کیا ذمہ داریاں ہیں کیا فرائض ہیں کس طرح سے وہ اپنا کردار نبھا رہی ہے ہم آج کی کلاس میں اس کو پڑھیں گے پاکستان میں پولس جو ہے اس کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے ہر صوبے میں پولس کا نیٹ ورک موجود ہے پاکستان کے ہر صوبے میں پولس کا نیٹ ورک جو ہے وہ احسن انداز سے کام کر رہا ہے اور اسے صوبائی حکومت جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے ہر صوبے کے اندر اپنے پولس موجود ہے جو ماہ شرطی نظم و ضبط کے حوالے سے ذمہ دار ہے اب پھر وفاقی حکومت کی الہدہ سے پولس ہے جو مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں اپنے فرائض انجام دیتی ہے مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں راولپنڈی اور اسلام آباد کا علاقہ جائے گا تو پاکستان کے اندر چار صوبے ہیں چاروں صوبوں کی اپنے اپنے پولس موجود ہے جو ماہ شرطی نظم و ضبط کے حوالے سے اپنے ذمہ داریاں نبھاتی ہے ہر صوبے کی پولس کو صوبائی حکومت جو ہے وہ کنٹرول کر رہی ہے وفاقی حکومت کی الگ سے پولس موجود ہے محکمہ پولس کے فرائض مختلف قسموں کے ہیں ان کی نوائیت جو ہے وہ بڑی حساس ہے حساس نوائیت کے اختیارات ان کے پاس ہیں کئی شعبے پولس کے اندر قائم کیے گئے ہیں مختلف فرائض کے حوالے سے پولس جو ہے وہ اگر پوری طرح سے چوکس ہو اپنے فرائض کو صحیح طریقے سے ادا کر رہی ہو تو عوام مطمئن ہوں گے اور امن و آمان کا ایک معاشرہ جو ہے وہ نظر آئے گا لوگ پور سکون انداز سے اپنی زندگی گزاریں گے ہم اس کے فرائض کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے پاکستان میں امن و آمان کے قیام کے حوالے سے پولس کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں پولس کو ذمہ دار بنایا گیا عوام کی امن و آمان کے قیام کے لیے عوام کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے پولس کے ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو مکمل تحفظ رہم کرے پولس کی موجودگی میں امن و آمان کی موجودگی میں عوام بے خوف و خطر اپنی زندگی گزارتے ہیں کیونکہ وہ خود کو محفوظ تصور کرتے ہیں اور پھر مختلف شعبیں ہیں مختلف شعبوں کے اندر لوگ مکمل جکسوئی کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیتے ہیں کیونکہ وہ مطمئن ہوتے ہیں اور محفوظ ہوتے ہیں پھر جرائم پر کنٹرول ریاست میں رائج قوانین پر عمل درامت کروانا بھی پولس کے ذمہ داریوں میں شامل ہو جاتا ہے وہ قوانین جو مکننہ نے بنائے ہیں انتظامیہ نے نافذ کرنے ہیں تو پولس کی مدد سے قوانین کو نافذ کیا جاتا ہے قوانین کا نفاظ عمل میں لائے جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی غیر قانونی سرگرمیاں ہو رہی ہیں ان کو روکنا پولس کی ذمہ داری ہے اس میں غیر قانونی سرگرمیاں میں چوری آ جائے گا ڈکیتی ہے گواہ سمگلنگ جوا اس طرح کے جتنے بھی جرائم ہو رہے ہیں غیر قانونی سرگرمیاں ہو رہی ہیں ان کو روکنا پولس کے ذمہ داری ہے اس ذمہ میں پولس جو ہے وہ مجرموں کو پکڑتی ہے قانون کے مطابق انہیں عدالتوں میں پیش بھی کیا جاتا ہے انہیں سزا بھی دلوائی جاتی ہے اور پھر ان پہ کڑی نظر بھی رکھی جاتی ہے اور ان کا مکمل ریکارڈ ہر پولس اسٹیشن میں موجود ہوتا ہے فنگر پرنٹس ان کے لیے جاتے ہیں جو مجرم پیشہ افراد ہیں ان کی تصاویر پولس اسٹیشن کے اندر موجود ہوتی ہیں اگر کبھی کوئی جرم سرزاد ہو جاتا ہے تو پولس اپنے ریکارڈ کے مطابق جو ہے وہ مجرم کو تلاش کرنے کے کوشش کرتی ہے اور یہ جو ریکارڈ ان کے پاس ہوتا ہے جس میں فنگر پرنٹس ہوتی ہیں تصویریں ہوتی ہیں باقی کا ریکارڈ ہوتا ہے تو وہ ان کو آسانی فراہم کرتا ہے مجرم تک پہنچنے کے لیے اور اسے سلسلے میں مقدمات کی تیاری بھی آ جاتا ہے پولس جو ہے وہ ملزموں کے خلاف مقدمات بھی تیار کرتی ہے پھر ساتھ میں ثبوت بھی ڈھونٹی ہے اور پھر عدلیہ کے کام کو آسان بناتی ہے مظلوم جو شہری ہیں وہ ایف آئی آر درج کروا سکتے ہیں کسے بھی تھانے کے اندر ایف آئی آر رسول کرتی ہے پولس اور پھر حقائق کو تلاش کرنے کے حوالے سے وہ مصروف ہو جاتی ہے پروسیکیوٹنگ سٹاف جو ہے وہ موجود ہوتا ہے ہر پولس اسٹیشن کے اندر اور پھر پولس کے جانب سے عدالتوں میں مقدمات کی باقاعدہ پیر بھی بھی کی جاتی ہے پوائنٹ نمبر 3 دہشتگردی کی روگ دھام ملک میں دہشتگردی کا جو مسئلہ ہے یہ بڑا ہی گمبیر بھی ہے اور تکلیف دے بھی ہے تو دہشتگرد جو ہیں وہ عوام میں خوف و حراس پیدا کرتے ہیں بے چینی پیدا کرتے ہیں اور یہ دھماکے کرتے ہیں ریلوے لائنس کو اڑا دیتے ہیں پل جو ہیں ان کو اڑا دیتے ہیں جو قیمتی قومی املاق ہیں ان کو نقصان پہنچاتے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام میں خوف و حراس پیدا ہو بے چینی پیدا ہو تو پلیس جو ہے وہ ایسی کاروائیاں کرتی ہیں کہ ان کو روکا جائے اس طرح کے کام کرنے سے حد امکان طور پر انٹی ٹیررسٹ سیل جو ہے وہ بنایا گیا پلیس نے دہشتگرد اناثر کے خلاف منظم کاروائیاں کرنے کے لیے انٹی ٹیررسٹ سیل بنایا ہوا ہے ڈی آئی جی اس سیل کا سربراہ ہوتا ہے یہ سیل جو ہے وہ مسلسل ایسے گروہوں ایسی تنظیموں پہ ایسے جماعتوں پہ نظر رکھتا ہے جو دہشتگردی میں ملوث رہتے ہیں مجرموں کا پتہ چلانے کی کوشش کے جاتی ہے پولیس جو ہے وہ دیگر شعبوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ تعاون کرتی ہے پھر مجرموں کو پکڑ کے عدلیہ کے ذریعے سے سزا بھی دلوائے جاتی ہے پرامن عوامی اجتماعات اجتماعات جو ہیں یہ بنیادی حقوق میں شامل ہو جاتے ہیں مذہبی اجتماع میں شرکت کرنا سیاسی اجتماع سیاسی جماعت کا اجتماع کرنا اور پھر اس میں شرکت کرنا یہ سیاسی حقوق میں شامل ہو جاتا ہے تو ملک کے اندر مختلف سماجی ثقافتی مذہبی اور سیاسی تنظیمیں اور جماعتیں موجود ہوتی ہیں جو اپنے اجلاس بلاتی ہیں جلوس نکالتی ہیں اور پھر اجتماعات کرتی ہیں ان کی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس حوالے سے پھر خطرہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہاں ان اجتماعات میں بہت سارے لوگ شامل ہوتے ہیں تو جو دہشتگر اناثر ہیں جو تنظیمیں ہیں وہ امن و امان کی فضاء کو بگاڑنے کے لیے مطلب کوئی نہ کوئی سارے کی ایکٹیویٹیز ضرور کرتی ہیں جس سے عوام پریشان ہو تو ایسے میں پولیس جو ہے وہ ذمہ دار ہوتی ہے کہ وہ ان کو تحافظ فرہم کرے اجتماعات اور جلوس کی حفاظت کرنا پولیس کے فرائض میں شامل ہے محرم کے موقع پہ پولیس خاص طور پہ چوکس رہتی ہے ایکٹیو رہتی ہے کہ کسی بھی طرح کے کوئی بھی منفی سرگرمی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اور اگر ہو رہی ہے تو اس کو روکنے کی انتہائی کوشش کی جائے پروٹوکول کے حوالے سے پولیس کے ذمہ داری ہیں پولیس کے ذمہ داری یہ ہے کہ وہ غیر ملکی جو سفارت خانے ہیں ان کی حفاظت کریں سفیروں کی حفاظت کریں آپ یہ ملکی اور غیر ملکی اہم شخصیات کو تحافظ فرام کریں ان اہم شخصیات میں صدر مملکات آ جاتے ہیں وزیراعظم آ جاتے ہیں گورنر آ جاتے ہیں وزرائعال آ جاتے ہیں یہ اہم سیاسی شخصیات ہیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی پولیس کی ہے پروٹوکول کے ذمہ میں ان کو حفاظت فرام کی جاتی ہے پھر ان شخصیات کو دورانے سفر بھی پروٹوکول کی سہولت جو ہے وہ میسر ہوتی ہے تو ملک کے اندر جو اہم سیاسی شخصیات ہیں وہ اور جو اہم مذہبی شخصیات ہیں ان کو مکمل تحافظ فرام کیا جاتا ہے حفاظتی اقدامات پولیس کے جانب سے اٹھائے جاتے ہیں ٹرافک پہ کنٹرول ٹرافک پولیس کا محکمہ الگ سے پولیس کے اندر موجود ہے شہریوں کو سڑکوں پہ سفر کے دران تحافظ فرام کرنا بھی پولیس کے ذمہ داریاں میں سے ایک ذمہ داری ہے اس مقصد کے لئے بہت سارے ٹرافک رولز بنایا جاتے ہیں اور تمام شہریوں سے توقع کی جاتی ہے کہ ان ٹرافک رولز کو فالو کیا جائے ان پہ عمل کیا جائے پولیس کے پاس ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ ہے جس کے ذریعے سے ان رولز پہ عمل درامت کروایا جاتا ہے ٹرافک پولیس کا جو محکمہ ہے وہ اپنے فرائز اس حوالے سے انجام دیتا ہے پولیس کے جو اہم اہلکار ہیں وہ سڑکوں پہ چراہوں پہ موجود ہوتے ہیں جو ٹرافک کو کنٹرول کرتے ہیں ٹرافک کو گزارتے ہیں اور اس طرح اگر ٹرافک کے رولز کو کوئی فالو نہیں کر رہا وائلیٹ کر رہا ہے تو پھر ایکشن بھی لیا جاتا ہے پھر ان کا چلان بھی کیا جاتا ہے اور یہ اس لئے کیا جاتا ہے کہ سڑکوں کے پر شہری موجود ہیں ان کی قیمتی جانوں کو بچایا جا سکے شکایات کا ازالہ ہم سب جب مل جل کے ایک جگہ پہ رہتے ہیں تو پھر آپس میں مختلف تنازعات بھی پیدا ہو جاتے ہیں جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں اگر کسی شہری سے کوئی زیادتی ہو تو وہ پولیس سے رجوع کرتا ہے اپنی شکایت درج کرواتا ہے پولیس سے اس کی مدد کرتی ہے اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف کا روائی کی جاتی ہے شہریوں کو پر امن رکھنا ان کا تحافظ کرنا یہ پولیس کی ذمہ داری ہے عوامی شکایت کو دور کرنے کے لیے پولیس اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں وہ مسلسل کام کر رہے ہیں ضروری نونی کاروائی کر کے عوام کو تحافظ رہم کیا جاتا ہے خواتین کے لیے الگ سے پولیس اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں خواتین کے لیے جو الگ سے پولیس اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں یہاں پر جتنا بھی سٹاف ہے وہ بھی فیمیل ہے خواتین پر مشتمل ہے ہائیوے پیٹرولنگ چھوٹی بڑی شہرائیں سڑکیں ان پر بھی ٹریفک پولیس جو ہے وہ عوام کے تحفظ کے لیے موجود ہے مسافروں کی جان اور ان کی املاق حفاظت کے لیے پولیس کے جو دستیں ہیں وہ پیٹرولنگ کرتے رہتے ہیں تاکہ مسافر ہیں جو شہری ہیں ان کو ڈکیتی سے یا باقی جو جرائم ہیں ان سے بچایا جا سکے اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف کاروائیاں کی جا سکے پولیس اہلکار جو ہیں یہ موٹر بائیکس پہ بھی ہوتے ہیں پولیس وینز پہ بھی گشت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہائیوے پولیس کو محکمے کے دیگر شعبوں کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے پولیس کے یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ حادثات کی صورت میں جو روڈز پہ حادثات ہوتے ہیں زخمی جو مسافر ہوتے ہیں ان کو ہسپیٹل تک بھی پہنچاتے ہیں کرائم برانچ کے اگر بات کی رہا تو ہر صبح میں جرائم پہ قابل پانے کے لئے کرائم برانچ جو ہیں وہ موجود ہیں اب ان کے فرائض میں اضافہ کیا گیا ہے ان میں کسٹمز کا محکمہ آ جاتا ہے نارکوٹکس کا آ جاتا ہے ایک سائز کا ڈپارٹمنٹ آ جاتا ہے تو یہ بھی جرائم کی روگ دھام میں بڑی مدد کرتے ہیں اب جو کرائم برانچز ہیں ان کو منظم کیا گیا ہے اور ان کا سربراہ جو ہے وہ ڈی آئے جی کو بنایا گیا ہے کرائم برانچ میں فنگر پرنٹس بیورو اور سائنس لیورٹری قائم کی گئی ہے کرائم برانچ جو ہے یہ کاروں کی چوری اور بینکوں میں ڈکیٹی کی روگ دھام کو روپنے میں اہم کے دار ادا کرتی ہے پھر اس کے علاوہ حکومتی محکموں کی مدد بھی کی جاتی ہے مرکزی حکومت کے بہت سارے محکمیں ہیں جن کو پلس کے مدد حاصل ہوتی ہے اس طرح سے صوبائی حکومت کے بہت سارے محکمیں ہیں جن کو پلس کی مدد حاصل ہوتی ہے اور پلس کی مدد سے وہ اپنے ڈپارٹمنٹل کام کرتے ہیں ان میں ایک سائز کا ہے محکمہ کسٹم کا ہے آپ پاشک کا ہے ریلوے کا ہے جیل خانہ جات ہے اور میونسپل ادارے ہیں ان کو پلس کی مدد کی ضرورت پڑتی رہتی ہے یہ محکمیں محصولات کے حصول کے لیے پلس کے تابون کے محتاج ہوتی ہیں اور پلس کی مدد سے اپنے وہ محصولات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پلس کا یہ جو تعاون ہے وہ ان محکموں کو بھی حاصل ہوتا ہے محکمہ ریلوے کا پلس کا شعبہ جو ہے وہ الگ ہے لیکن وہ بھی صوبائی پلس کی مدد سے اپنے فرائض جو ہے وہ انجام دینے کی پوری پوری کوشش کرتا ہے یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جس میں ہم نے پلس کا کردار دیکھا پلس کے فرائض دیکھے کہ پلس جو ہے وہ کس طرح سے اپنے فرائض کو انجام دیتی ہے اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا ٹاپک اور آپ کا یہ فوچ چپٹر جو ہے یہ اپنے اقتدام کو پہنچتا ہے کل انشاءاللہ ہم نیکس چپٹر فف چپٹر کے ساتھ آغاز کریں گے کل تک کے لئے اللہ حافظ